میرے اعمال کی اصلاح کرم سے کر دے درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں آج فضائل درود میں بھی جو ہم نے خوبصورت واقعہ سننا ہے وہ بھی سیدی مولا علی کرماللہ تعالی وجل کریم ہی کی ایک خوبصورت سیرت سے متعلق ہے آپ ہی کا ایک بڑا پیارا واقعہ ہے کہ ایک بار کسی بھیکاری نے غیر مسلم کھڑے تھے ان کے پاس جا کر سوال کیا کہ میری کوئی مدد کرو تو انہوں نے مزاکن سامنے ہی قریب ہی مولا علی کرماللہ تعالی وجل کریم کھڑے تھے تو اس بھیکاری کو انہوں نے مزاکن کہا کہ جاؤ اور جو سامنے ہیں ان سے مانگ لو وہ تمہیں دے دیں گے وہ بھیکاری وہاں سے چلا اور حضرت مولا علی کرماللہ تعالی وجل کریم کے پاس آیا کہ حضور اب آپ میری کوئی مدد کریں تو بظاہر مولا علی کرماللہ تعالی وجل کریم کے پاس بھی دینے کو کچھ نہیں تھا مال نہیں تھا تو آپ نے کیا کیا کہ دس بار درود پاک پڑھا اور اس بیکاری کی مٹھی پر دم کر دیا اور کہا مٹھی بن کرو اور اب ایسا کرو کہ جا کر وہ جو غیر مسلم کفار کھڑے ہیں ان کے سامنے جا کر مٹھی کو کھولنا اچھا وہ بھی دیکھ رہے تھے دیا تو کچھ نہیں پتہ نہیں کچھ پڑھ کے دم کر دیا ہے پھوک مار دی ہے تو بیکاری نے مٹھی بن کی اور جا کر ان کے سامنے جب کھولی تو اس میں ایک دینار موجود تھا اور جب وہ یہ کرامت دیکھی مولا علی کرم اللہ تعالی و جل کریم کو فارق علمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے تو اس میں دو باتیں پتہ چلیں کہ درود پاک کے بے شمار فضائل و برکات ہیں اور سبحان اللہ سیدی شیر خدا مولا علی کرم اللہ تعالی و جل کریم وہ عظیم ہستی ہیں کہ جن کی کرامتیں بے شمار ہیں آج ہم کرامتوں پر بہت زیادہ بات نہیں کریں گے ورنہ تو ایسے ایسے امیزنگ واقعات ہیں کہ ہم ساری رات بیان کرتے رہیں کہ سیدی مولا علی کرم اللہ تعالی و جل کریم کو اللہ تعالیٰ نے کتنے کمالات سے نوازا تھا اتنا کلوز ریلیشن نبی پاک علی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کا ہے آپ سنیں گے آگے کہ ایمان تازہ ہو جائے گا کہ آپ کی جو کمی ہوئی ہے کس طرح آپ بچپن سے بڑاپے کی طرف اور جوانی کی طرف گئے ہیں آپ کی جو نشو نما ہوئی ہے سبحان اللہ وہ کس کی گود میں ہوئی ہے کس کی باتیں سن کر ہوئی ہے آپ آگے بڑے ہیں تو کیسے بڑے ہیں سبحان اللہ آگے سنتے جائیں گے مگر ایک ایمان افروز واقعہ پہلے میں سنانا چاہوں گا ایک بار مولا علی کرم اللہ تعالی و جل کریم مقام سفین کے قریب سے گزر رہے تھے تو لشکر ایک ایسے مقام پر رکا کہ جہاں پانی نہیں تھا پورا لشکر پیاس سے بیچین تھا اور پانی دور دور تک نہیں وضو بھی کرنا ہے پانی بھی پینا ہے جانور بھی پیاس ہیں تو وہاں ایک گرجہ گھر تھا عیسائیوں کا جو گرجہ گھر ہوتا ہے وہاں ایک راہب رہتا تھا تو اس سے پوچھا گیا کہ بتاؤ پانی کہاں سے ملے گا تو اس نے کہا یہاں سے دو فرسخ دور ہے چلیں آج یہ بھی سیکھ لیں فرسخ سات کلومیٹر کا ایک فرسخ ہوتا ہے دو فرسخ کا مطلب یہ ہوا کہ فورٹین کلومیٹرز دور تھا پانی اب اتنا دور پانی لینے کون جائے پیاس سے برا حال تھا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کیا کیا کہ بتایا کہ اس مقام پر ایک زگہ پر اشارہ کیا کہ یہاں خود ہو لوگوں نے وہاں کھڑا کھودنا شروع کیا پانی نکالنے کے لیے اب بیچ میں ایک زبردست چٹان پتھر آگئی سارے لوگوں نے کوشش کی کسی طرح اسے بروک کریں بریک کریں توڑ دیں نہیں ٹوٹا تو مولا علی قرم اللہ عنہ و جل کریم آئے اور اس پتھر کے اندر اپنے ہاتھ کو فسایا اور زور سے کھینچا تو پتھر بھی نکل آیا اور میٹھے پانی کا چشمہ بھی جاری ہو گیا تھنڈا میٹھا پانی نکل آیا سارے لوگ حیران کہ اگزیکلی اسی مقام پر کھودنے کا حکم بھی دیا اور وہیں سے تھنڈا میٹھا پانی بھی نکل آیا مگر اس سے زیادہ امیزنگ بات یہ ہوئی کہ جو گرجہ گر میں راہل تھا وہ اپنے کھڑکی سے سارا منظر دیکھ رہا تھا اسی نے کہا تھا چودہ کلومیٹر دور دو فرسخ دور پانی ملے گا وہ آیا اور آ کر مولا علی سے پوچھتا ہے بتائیے آپ نبی ہیں اور نے کہا نہیں آپ فرشتے ہیں کہا نہیں پھر آپ کون ہیں کہا میں نبی آخر زمان جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی ہوں کا صحابی ہوں تو کہا ہم نے اپنی کتابوں میں پڑا ہے کہ اس گرجہ گھر کے قریب ایک تھنڈے میٹھے پانی کا چشمہ چھپا ہوا ہے اور اس کو آخری زمانے میں ایک شخص آ کر دریافت کرے گا اور وہ وہی ہوگا جو آخری نبی کا صحابی ہوگا ہم انتظار میں تھے کہ وہ منظر کب دیکھیں گے مجھ سے پہلے بھی کئی راہ بس گرجہ گھر میں زندگی گزار کر چلے گئے اس منظر کے انتظار میں آج آپ آئے ہیں آپ نے پانی نکالا ہے اس لئے میں آپ کا مذہب قبول کرتا ہوں اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا مولا علی کرم اللہ تعالی و جل کریم جب یہ واقعہ سنانا آپ زار و پتار رونے لگے سوچیے کیوں رونے لگے آپ رونے لگے اور آپ فرماتے ہیں اتنا روئے کہ آپ کی داڑی مبارک آنسوں سے تر ہو گئی اور اس کی وجہ یہ بیان کی کہ الحمدللہ ان لوگوں کی کتابوں میں بھی میرا ذکر موجود ہے اللہ نے مجھے اپنے کرم سے یہ مقام دیا کہ ان لوگوں کی کتابوں میں بھی میرا ذکر موجود تھا کہ ایک صحابی آئے گا اور آ کر اس جگہ سے پانی کے کوئے کو دریافت کرے گا سبحان اللہ اب آئیے خوبصورت انٹروڈکشن مولا علی کرم اللہ تعالی و جل کریم کے بارے میں جان لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی نے مقام کیسا دیا سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالی و جل کریم مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے آپ کی والدہ ماجدہ حضرت سیدتنا فاطمہ بنت عصد رضی اللہ تعالی عنہ یاد رہے مولا علی کی زوجہ محترمہ بی بی فاطمہ خاتون جنت ہیں مگر مولا علی کی جو والدہ ہیں ان کا نام بھی فاطمہ ہے اور وہ فاطمہ بنت عصد ہیں والد نے آپ کا نام علی رکھا حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو عصد اللہ کے لقب سے نوازا عصد کہتے ہیں شیر کو اللہ کے شیر کے لقب سے آپ کو نوازا اس کے علاوہ مرتضاء یعنی چنا ہوا یہ بھی اور کرار کرار کے معنی کیا ہے حیدر کرار کہتے ہیں کرار کے معنی ہے پلٹ پلٹ کروار کرنے والا آپ کا لقب کرار بھی ہے شیر خدا مولا مشکل کشا یہ آپ کے مشہور القابات ہیں اور نبی پاک علی صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ چچازاد بھائی ہیں یعنی پیارے آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ گویا کزن ہیں یاد رہے آپ خلیفہ چہرم ہیں چوتھے خلیفہ ہیں جانشین رسول زوج بطول حضرت حسیدنا علی بن ابی طالب کی کنیت ابو الحسن اور ابو تراب ہے آپ کی کنیت ابو الحسن امام حسن کے نام کی وجہ سے آپ کے بڑے صحاب زادے کی نام کی وجہ سے اور ابو تراب کہتے ہیں مٹی والے کو یہ کیوں کہا گیا یہ بھی آگیا آپ سنیں گے آپ نبی پاک علی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے فرزند ہیں عام الفیل یعنی جب یہ اصحاب فیل والا واقعہ ہوا تھا اس کے تیس سال بعد جب نبی پاک علی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک بھی تیس سال تھی یعنی پیارے آقا سے تیس سال عمر میں چھوٹے ہیں نبی پاک کی تیس سال کی جب عمر ہوئی تو تیرہ رجب المرجب جمعہ کا دن تھا مولا علی کرم اللہ تعالی و عجل کریم پیدا ہوئے آپ کی ولادت مکہ مکرمہ میں ہوئی سبحان اللہ آپ کی والدہ ماجدہ کا نام فاطمہ بنت عصد ہے آپ دس سال کی عمر میں ہی دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے اچھا یہ کیسا ہوا پیارے آقا نے اعلان نبوت چالیس سال کی عمر میں کیا تو جیسے ہی پیارے آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا اسلام کا پیغام دیا تا فرسٹ فال یعنی ایک روایت یہ بھی ملتی ہے کہ سب سے پہلے ایمان لانے والے مولا علی ہیں ایک روایت یہ ملتی ہے کہ حضرت خدیجہ ہیں ایک روایت یہ ملتی ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق ہیں تو علماء نے اس کو زبردست طریقے سے کیٹیگرائز کیا کہ سب سے پہلے مردوں میں جو ایمان لائے وہ حضرت ابو بکر صدیق ایمان لائے سب سے پہلے عورتوں میں جو ایمان لائیں وہ حضرت خدیجہ القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لائیں اور سب سے پہلے لڑکوں میں جو ایمان لائے وہ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ایمان لائے سبحان اللہ اب دس سال کی عمر ہے اسلام قبول کر لیا ہے اور نبی پاک کی گویا گود ہے آقا کی تربیت ہے نبی پاک کی باتیں ہیں پیارے آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم کی آغوش ہے مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی جو تربیت ہوئی ہے سبحان اللہ وہ نبی پاک علی صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا تربیت فرمائی آپ نبی پاک کے ساتھ تمام ہی غزوات میں بڑے آگے رہ کر آپ کے ساتھ شرکت کی غزوہ بدر غزوہ اہد غزوہ خندق تمام اسلامی جنگوں میں بے پناہ شجاعت کے ساتھ آپ شرکت کرتے رہے کفار کے بڑے بڑے نامور بہادر جو تھے وہ آپ کی تلوار ظلفکار کے کاہرانہ وار کی وجہ سے واصل نار ہوئے مولا علی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کے بعد آپ کی ہاتھ پر مہادرین و انصار نے بیعت کی آپ خلیفہ چہرم بنے امیر المومنین بنے چار برس آٹھ ماہ نو دن آپ مسند خلافت پر رہے آپ کی جو حکومت تھی جو خلافت تھی وہ فور یرز یہ آپ کا ڈیوریشن تھا سترہ یا انیس رمضان کو ایک ظالم نے آپ پر قاتلانہ حملہ کیا اور اکیس رمضان اتوار کی رات آپ نے جامع شہادت نوش کیا یہ چھوٹا سا جس کو آپ کہی ہے انٹرودکشن تھا ورنہ آپ کی ہستی وہ ہے کہ کئی کتابیں لکھ دی جائیں کئی بیانات کیے جائیں اللہ تعالیٰ نے جو مقام آپ کو عطا کیا تھا ابھی آپ مزید جب واقعات سنیں گے تو ریالائز ہوگا کہ کیسی شاندار آپ کی تربیت ہوئی تھی ایک بڑی امپورٹنٹ بات صحابہ اکرام علی مردوان کا ہم جب بھی نام لیتے ہیں تو ہم کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ انہو مولا علی کے نام کے ساتھ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کچھ دفر ہے نا یہ کیوں کہا جاتا ہے بڑی خوبصورت اس کی وجہ ہے کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم یعنی اس کے پہلے تو مانا سمجھ لیجئے کہ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے مانا ہے کہ اللہ تعالی نے آپ کے چہرے کو اللہ تعالی اور عزت اور برکت نصیب فرمائے اس پر اور رحمتوں کا نزول فرمائے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے لئے جب قریش مقتلائے کہت ہو گئے تھے کہت کا وقت آیا تھا تو پیارے آقا علیہ السلام ابو طالب پر تخفیف عیال یعنی بال بچوں کا بوجھ کچھ کم ہو جائے اس نے نبی پاک حضرت مولا علی کو بچپن ہی میں اپنی بارگاہ میں لے آئے تھے یعنی گویا نبی پاک نے اپنے ساتھ ہی انہیں رکھ لیا تھا مولا علی نے پیارے آقا علیہ السلام کے آغوش مبارک میں پرورش پائی بچپنی سے جو آنکھیں کھولی تو نبی پاک کا چہرہ دیکھا آواز سنی تو پیارے آقا کی آواز سنی نبی پاک نے جیسے ہی اعلان نبوت کیا آپ ایمان لے آئے اولین نماز پڑھنے والوں میں آپ شامل ہو گئے گویا کبھی زندگی میں کسی بت کو سجدہ نہیں کیا کسی اور کو خدا نہیں مانا ماتھا کسی اور کے آگے نہیں ٹکا زندگی میں جب سے آنکھیں کھولیں نبی پاک کی آغوش میں آنکھیں کھولیں تو آپ کے چہرے کو اللہ نے شروع ہی سے ان دمام چیزوں سے بچائے رکھا عزت عطا فرمائی اس لیے آپ کا لکب کرم اللہ تعالی وجہ ہو گیا سبحان اللہ اور میرے بچے اسلامی بھائیوں اب نبی پاک نے کرم کیسا کیا اپنی لادلی شہزادی حضرت سیدہ تنہ فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی زوجیت میں آئیں ان کے ساتھ نبی پاک نے نکاح فرمایا بڑے شہزادے حضرت امام حسن تھے اس لیے آپ ابو الحسن کہلائے اب آئیے بتاتا ہوں ابو تراب کیوں کہتے ہیں ابو تراب مٹی والا ایک بار نبی پاک علیہ السلام بی بی فاطمہ کے گھر آئے اور معلوم کیا کہ مولا علی کہاں ہے پیارے آقا علیہ السلام کے پیچھے گئے تو آپ ایک مٹی کے ڈھیر پر لیٹے ہوئے تھے چادر جسم سے ہٹ گئی تھی تو وہ مٹی جو ہے آپ کے جسم پر لگ گئی نبی پاک نے فرمایا کم یا ابا تراب اٹھ جاؤ اے بٹی والے حضرت مولا علی کہتے ہیں جب سے نبی پاک نے مجھے ابو تراب کہا ہے مجھے اپنے سارے ناموں سے زیادہ اچھا نام یہ لگنے لگ گیا سیدی آلہ حضرت لکھتے ہیں تو سبحان اللہ ایک اور خوبصورت کرامت سنتے ہیں اور پھر آپ کی سیرت کے خوبصورت پہلوں کی طرف جس سے مجھے اور آپ کو آج کچھ سیکھ کر اٹھنا ہے محبت کو ہم سب کرتے ہیں نا پجتن پاک سے محبت کرتے ہیں اہلِ بیتِ اتحار سے محبت کرتے ہیں مولا علی کے سارے ہی چاہنے والے ہیں نبی پاک اتری محبت جن سے کریں ہم کیوں نہ ان سے محبت کریں مگر آج ان کی سیرت سے کچھ سیکھ کر جانا ہے پہلے ایک بڑا خوبصورت آپ کی کرامت سنتے ہیں ایک مرتبہ نہر فرات میں سبردست تغیانی آگئی پانی اوور فلو ہونے لگا لوگ اس بات سے ڈر گئے کہ کہیں سہلام نہ آجائے فلڈ نہ آجائے تو لوگوں نے کہا مولا علی کی بارگاہ میں آئے حضور کرم کیجئے اوور فلو ہو رہا ہے نہر فرات مولا علی کرم اللہ تعالی و جوہل کریم نے کیا کیا پیارے آقا کا جببہ مبارک پہنا نبی پاک کا امامہ سجایا پیارے آقا کی چادر پہنی اور گھوڑے پر سوار ہوئے حسنین کریمین کو بھی ساتھ لیا نہر فرات کے کدارے پر گئے اور آپ نے دو رکعت نماز ادا کی پھر پل پر تشریف لائے اپنے آسا سے اپنے مبارک لاتھی سے نہر فرات کی طرف اشارہ کیا تو ایک گز پانی کم ہو گیا پھر اشارہ کیا ایک گز اور کم ہو گیا تیسری بار اشارہ کیا ایک گز پانی اور نیچے چلا گیا سیلاب ختم ہو گیا لوگوں نے عرض کی امیر المومنین اببس کی لئے اب پانی کافی نیچے چلا گیا ہے سبحان اللہ میرے بیچ اسلامی بھائیوں اللہ نے اپنے نیک بندوں کو کیسا مقام اور کیسا مرتبہ عطا فرمایا بہرحال میرے بیچ اسلامی بھائیوں چاہیں تو اشاروں سے اپنے کائا ہی پلٹ دیں دنیا کی چاہیں تو اشاروں سے اپنے کائا ہی پلٹ دیں دنیا کی یہ شان ہے ان کے غلاموں کی سرکار کا عالم کیا ہوگا ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ بات بھی آئے کہ جناب یہ کیسے پوسیبل ہے کہ اس طرح کے مریکلز اس طرح کی انہونی چیزیں یہ قرآن و حدیث میں کہاں موجود ہیں یہ آپ واقعات تو سنا رہے ہیں مولا علی کے اس کی کوئی اصل قرآن سے ہے اس کی کوئی اصل حدیث سے ہے میں بہت بڑے اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا لیکن جو قرآن پڑھنا جانتے ہوں اور قرآن کو ریسرچ کر سکتے ہوں تو دو واقعات کی طرف اشارہ کر دیتا ہوں باقی تفصیل آپ کو قرآن پاک خود بتا دے گا کہ بی بی مریم رضی اللہ عنہ جو ہے آپ کی محراب کا ذکر قرآن میں ہے جہاں پر آپ عبادت کیا کرتی تھی حضرت زکریہ علیہ السلام میں جب وہاں جاتے ہیں تو دیکھا کہ حضرت مریم کو بے موسم کے پھل مل رہے ہیں اور آپ نے دیکھا کہ جب وہ پھل کا موسم نہیں ہوتا تھا آپ کو اس محراب میں پھل ملتے آپ نے پوچھا ہے مریم یہ پھل کہاں سے آئے کہاں مجھے اللہ دیتا ہے حضرت مریم کی اس محراب میں رہ کر حضرت زکریہ علیہ السلام نے جب دعا کی اللہ نے انہیں اولاد عطا کی تو پتا چلا کہ قرآن میں بھی بھی مریم کی اس قرآن کا ذکر ہے اسی طرح ایک اور خوبصورت واقعہ حضرت سلمان علیہ السلام کا ہے کہ جب تخت بلکیس کو بانا تھا پلک جپکرے میں وہ تخت بلکیس وہاں پر آ گیا اور یہ واقعہ بھی قرآن میں موجود ہے تو پتا چلا کہ کرامت کا تذکرہ قرآن میں موجود ہے اور یہ سلسلہ اللہ نے اپنے نیک بندوں کو عطا کیا ہم اور آگے چلتے ہیں مولا علی کرم اللہ تعالی و جل کریم کی صیرت پر ایک اور شاندار پہلو جو آج پہلا لیسن ہے ہم سب کے لیے کہ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ سواری کرتے وقت گھوڑے کی رکاب میں پیر رکھتے تھے میں اور آپ بھی گھوڑے پر پیر رکھتے ہیں گھوڑے پر پیر رکھتے تھے تو تلاوت قرآن شروع کرتے اور دوسری رکاب میں پاؤں رکھنے سے پہلے پورا قرآن بجید ختم کر لیتے تھے اب یہ بھی کرامت ہے اتنے شارٹ ٹائم میں کوئی قرآن پورا کیسے پڑھ سکتا ہے لیکن اس سے پتا کیا چلا کہ تلاوت قرآن کا آپ کو کتنا شوق تھا آپ کتنا تلاوت قرآن کرتے تھے سبحان اللہ مولا علی کرم اللہ تعالی و جل کریم خود فرماتے ہیں کہ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ اگر میں چاہوں تو سورہ فاتحہ کی تفسیر سے ستر اونٹ بھر دوں یعنی اگر میں سورہ فاتحہ کی صرف تفسیر لکھنا چاہوں تو اتنے ریجسٹر تیار ہو جائیں کہ ستر اونٹوں کو انہیں اٹھانا پڑ جائے اتنا علم قرآن مولا علی کرم اللہ تعالی و جل کریم کے سینے میں موجود تھا اور علی اس کا دروازہ ہے اللہ تعالی نے ایسا علم آپ کو عطا فرمایا اور سبحان اللہ آپ وہ عظیم ہستی ہیں جن کا ذکر قرآن میں کتنے پیارے انداز میں موجود ہے خود قرآن کی تلاوت فرمانے والے قرآن کو اتنا سمجھنے والے تھوڑا سا بریک لیتا ہم قرآن کتنا پڑھتے ہیں ہم قرآن کتنا انڈرسٹینڈ کرتے ہیں پنجتن کے غلام مولا علی کی بڑی زناب محبتیں دل میں امام حسین کی نیاز بنانے والے محرم میں خوب ان کی یاد کرتے ہیں مگر اے پنجتن کو ماننے والو اے اہلِ بیتِ اتھار کی محبت کا دم بھرنے والو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں مولا علی تو گویا روز قرآن پورا ختم کریں ہم کتنی بار قرآن کھولتے ہیں اچھا قرآن پڑھتے بھی ہیں تو انڈرسٹینڈ کتنا کرتے ہیں سمجھنے کی کتنی کوشش کی خدارہ قرآن سے دور رہ کر زندگی نہ گزارے آج کل اگر کوئی چیک کرے اپنے موبائل کو تو واتس اپ شاید پانچ منٹ پہلے ہم نے چیک کیا تھا فائف منٹس بیفور آن لائن تھا فیس بک شاید ون آور بیفور آن لائن تھا اور بہت سارے ٹویٹر انسٹاگرام ایک دو گھنٹے پہلے آن لائن تھے اتنا زیادہ آن لائن اور قرآن لاسٹ رمضان آن لائن ہوا تھا اب نیکسٹ کب ہوگا نیکسٹ رمضان آن لائن ہوگا سوفٹیئرز موبائلز ایری ٹائم بھی آن لائن قرآن ونس ای نیر اور وہ بھی چند لوگ آپ تو وہ بھی ٹرینڈ ختم ہوتا جا رہا ہے رمضانوں میں میچز ہو رہے ہوتے ہیں جناب آؤٹنگ ہو رہی ہوتی ہے آل یو کین ایٹ کے ہوتیلز پر افتاری اور سہری ہو رہی ہوتی ہے پہلے کم از کم رمضان میں بھی قرآن کھلتا تھا اب اتنے فیسٹیول اب اتنے پروگرام اتنی جناب آفرز آ گئی ہیں کہ پہلے دس دن یہ کام کریں گے اگلے دس دن یہ کریں گے آخری دس دن شاپنگ کریں گے عبادت کہاں گئی قرآن رمضان فوڈ فیسٹیول کے لئے تھوڑی آ رہا ہے رمضان تو مغفرت کروانے آتا ہے شہرور رمضان وہ ہے جو قرآن کے نازل ہونے کا مہینہ یاد رکھنا اتنے سارے سوفٹیئر آن لائن کرنے والو جب بندہ قبر میں جائے گا نا تو اس کے سارے سوفٹیئر آف لائن ہو جائیں گے مگر قرآن وہاں بھی آن لائن ہوگا جس نے قرآن کے ساتھ دوستی کی ہوگی قرآن قبر میں جا کے شفاعت کرے گا اللہ کی بارگاہ میں عرص کرے گا مولا اس نے مجھے تھاما تھا میری شفاعت قبول فرما قرآن اور رمضان کی شفاعت رب قبول فرمائے گا لیکن کوئی ہمارا ایسا لگتا ہے کہ تعلق ہی ختم ہوتا جا رہا ہے قرآن سے سچ بتاؤں ہونا یہ چاہیے بیٹھے اسلامی بھائیو دیلی بیسس پر کہ میں آنکھیں بند نہ کروں میں سونا روزانہ جب تک میری آنکھ کچھ قرآن نہ دیکھ لے میرے کان کچھ قرآن سن نہ لیں میری زبان کچھ تلاوت نہ کر لے لیکن ایسا ہو نہیں رہا مولا علی کرم اللہ تعالیٰ و جل کریم کی اس خوبصورت سیرت سے میسج لیجئے کہ ہم نے یقیناً اہلِ بیتِ اتھار کہ پیچھے پیچھے جنت میں جانا ہے انشاءاللہ ان کی غلامی ہے نا ہم تو کیوں غلام ہیں میں مجھے کہتا ہے نا عشت ہے تو علی سے ہے مجھے عشت ہے تو حسین سے لیکن یہ کیسا عشق ہے کہ وہ تو قرآن کے دل دادا قرآن سمجھنے والے قرآن کی ایک ایک لفظ کو انڈرسٹینڈ کرنے والے مگر آج ایک اول قرآن پڑھتا نہیں پڑھتا تو سمجھتا نہیں پڑھئے بھی اور سمجھئے بھی قرآن کی تفسیر پڑھئے نا دعوت اسلامی نے تو بڑا آسان کر دیا ہے بڑی آسان اردو میں آپ کو تفسیر قرآن دے دی ہے اس کی اپلیکیشن بنا دی آپ کہیں جناب بڑی بڑی بکس نہیں پڑھتا اچھا بھائی موبائل میں اپلیکیشن ڈال لو فری آف چارڈ انٹرنیٹ فری ہے آپ کے پاس آپ ڈاؤنلوڈ کریں روز قرآن تھوڑا سا پڑھ لیں ایک آیت پڑھ لیں اس کی تفسیر پڑھ لیں بغیر اس کا بھی ٹائم نہیں ہے ٹاپکس الگ الگ کر کے دے دیئے کہ کس کس ٹاپک پر قرآن کیا کہتا ہے اور سبحان اللہ پھر مولا علی کی صیرت کا بیک اور پہلو آپ کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے وہ جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں پھر دیئے پیچھے نہ احسان رکھیں نہ تکلیف دیں ان کا انام ان کے رب کے پاس ہے یعنی اللہ کی راہ میں جب صدقہ کریں احسان نہ جتائیں کسی پر کوئی بوجھ نہ بنیں تکلیف نہ پہنچائیں پھر اللہ اس کا عجر عطا فرماتا ہے اور مولا علی نے کیسا صدقہ کیا سبحان اللہ آج لوگ کہتے ہیں ہم کوئی چیرٹی کریں تو لوگوں کو پتا چلنا چاہیے کوئی ایڈورٹائزمنٹ ہو کوئی اناؤنسمنٹ ہو کوئی سوشل میڈیا پہ کمپین ہو جائے مولا علی کا صدقہ ایسا ہے کہ صبح قیامت تک قرآن کی تلاوت ہوتی رہے گی اور مولا علی کا جو صدقہ تھا اس کا ذکر ہوتا رہے گا قرآن کہتا ہے وہ جو اپنے مال خیرات کرتے ہیں رات میں اور دن میں چھپے اور ظاہر ان کے لیے ان کا نیگ یعنی انام حصہ ہے ان کے رب کے پاس ان کو نہ کچھ اندیشہ ہو نہ کچھ غم یہ کیوں کہا قرآن نے آپ نے کیا کیا آپ کے پاس چار جو ہے وہ درم تھے چاندی کے سکے تھے آپ کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے تھے آپ نے کیا کیا آپ نے چاروں کو خیرات کیا صرف چار تھے وہ چاروں خیرات کر دیئے مگر کیسے کیا ایک رات میں دیا ایک دن میں دیا ایک چھپ کر دیا اور ایک ظاہر کر کے دیا آپ نے چاہا کہ کسی ذریعے سے اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے چاروں انداز سے صدقہ دیا اور اللہ کو یہ انداز ایسا پسند آیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے صدقے کو قرآن میں بیان فرما دیا کہ وہ لوگ جو اس طرح صدقہ کرتے ہیں صبح و شام چھپا کر ظاہر ان کا عجر اللہ کے پاس ہے اے میرے میچے اسلامی بھائیوں مولا علی کرم اللہ وجل کریم کی سیرت کے دو اور پہلوں سامنے آئے پہلا تو قرآن ہو گیا اب دو اور پہلوں ایک تو سخاوت چار تھے چاروں صدقہ کر دیئے ادھر کروڑوں ہوتے ہیں مگر زکاة پوری نہیں دیتے ہیں difficult feel کرتے ہیں کوئی نہ کوئی بہانہ دونتے ہیں کہ یار کوئی ایسی trick مل جائے کہ اتنی بڑی property ہے اتنا بڑا bank balance ہے یار میری تو کروڑوں زکاة بن جائے گی کوئی فتوہ ایسا لے آؤ میں کوئی ایسی جگہ investment کر دوں کہ میری زکاة چھوڑی ہو جائے استغفراللہ جس رب نے تمہیں کروڑوں دیئے ہیں تمہیں اس کا ڈھائی پرسنٹ دیتے ہوئے موت آتی ہے آپ کو پتہیں کارون کیوں تباہ ہوا تھا what is the reason کارون بلینر تھا اس وقت کا اتنا خزانہ تھا کہ اس کے خزانے کی چابیوں کو اٹھانے کے لیے پوری جماعت چلتی تھی اونٹوں کی کتانے لگتی تھی خزانے کے لیے نہیں اس کی کیس کے لیے تو اس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آرڈر دیا کہ تمہیں زکاة دینی ہے ایک ہزار پر ایک آج تو سو پہ ڈھائی ہے نا ڈھائی پرسنٹ ہے اس کو ایک ہزار پہ ایک کہا تھا اس نے اوکی کر دیا گھر جا کے کیلکولیشن کی تو اس کا تو ایک بھی بہت بنتا تھا وہ بھی شاید اس زمانے کا کروڑ و اربو روپے بنتا تھا تو اب اس کو تو بھاری پڑ گیا کہ میں زکاة کیسے دوں اس نے وہ زکاة کے ڈینائل کے لیے حضرت موسیٰ سے جنگ کی حضرت موسیٰ پر ماد اللہ جو آج زکاة کو ڈیفیکلڈ فیل کرتا ہے نا زکاة تو ہم پر فرض ہے میں الحمدللہ دنیا بر میں جب جاتا ہوں پرسنیلٹی سے ملتا ہوں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں میٹھے اسلامی بھائیوں جن سے مل کر ایمان تازہ ہو جاتا آپ یقین کریں میں کئی بزنسمن سے ملا ہوں جن سے مل کر ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے کہ ایمان ہو تو ایسا ہو یار ان کا دل کی طرح خوبصورت ہے اس کے بعد نفلی اللہ کی راہ میں کیا خرچ کیا یہ تو ڈیوٹی تھی یہ پوری کر کے ہم نے کون سا کمال کر لیا میمان تازہ ہو گیا یہ ہوتا ہے دل ما شاء اللہ ایسے لوگ ہیں اس دنیا میں مگر ایسے بھی ہیں کہ جو کہتے ہیں اوہ 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 دس لاکھ روپے زکاة دینی پڑے گی بھائی دس لاکھ پر تجھے موت آ رہی ہے اللہ نے چار کروڑ دیئے تو دس لاکھ زکاة بنی نا اس پر شکر اضا نہیں کر رہے اور تمہیں اپنی زکاة ڈھائی پرسل پرابلم کر رہی ہے مولا علی کے چاہنے والوں ان کے پاس چار درم تھے انہیں وہ چاروں کے چاروں اللہ کی راہ میں خیرات کر دیئے آؤ میں مولا علی کا ایک اور واقعہ سناتا ہوں بی بی فاطمہ خاتون جنت ایک بار گھر میں کھانے کو کچھ نہیں تھا مولا علی سے کہتی ہے اے علی جاؤ میرا یہ لباس بیچ کر آؤ اور اس کے بدلے کچھ کھانا لے کر آؤ یہ گھر کونسا ہے یہ گھرانا میرے حضور کا ہے خاتون جنت نبی پاک کی شہزادی ہیں مولا علی نبی پاک کی آنکھوں کے تارے ہیں حسنین کریمین وہ ہیں جو آقا جنہیں کاندھوں پر بٹھائیں جنبی نوجوانوں کا سردار کہا جنہیں اس گھرانے میں بھوک اور گتھا یہ کھانے کو کچھ نہیں تھا بی بی فاطمہ اپنا لباس دیتی ہے حضرت علی بزار گئے اور آپ نے وہ لباس وہ کرتہ بی بی فاطمہ کا سیل کیا چھے درم میں only six درم اب جانے لگے اناج لینے کے لیے گھر میں بچے بھوکے ہیں try to realize the exact situation مگر اب ایک بندہ آیا کہتا ہے اے ابو الحسن اللہ کے نام پہ کچھ چاہیے میں بھی بھوکا ہوں امام مولا علی نے ایک نہیں دیا چھے میں سے دو نہیں دیئے آپ نے چھے کے چھے اس فقیر کو دے دیئے یہ کیسا دل تھا یہ کیسی سخاوت تھی یہ اللہ پر بھروسہ کیسا تھا اب سنو کیا ہوا اب بھار آگے جاتے ہیں تو ایک عرابی ایک اونٹ بیچنے والا اونٹ نہیں بیچنے والا کہتا ہے ابو الحسن اونٹ نہیں خرید ہوگے آپ نے کہا میرے پاس تو پیسے نہیں ہے کہ ادھار خرید ہوگے کہاں ادھار خرید دوں گا کتنے کی دینی ہے کہ سو کی دینی ہے آپ نے سو درم کی وہ اونٹ نہیں خرید لی تھوڑا آگے کہتا ہے ایک اور عرابی آیا کہ اے ابو الحسن اٹھنی بیچو گے آپ نے کہا ہاں بیچوں گا وہ کہتا کتنے کی لی ہے سنیئے کا جملہ کتنے کی پرچیس کی ہے تمہاری خرید کتنے کی ہے ابھی سو کی لی تھوڑی دیر پہلے آپ نے کہا سو کی لی ہے ہمارے بزنسمن بیٹھے ہیں ہمیشہ اپنی خرید غلط ہی بتاتے ہیں میری تو پڑتا ہی اتنے کا ہے میری کسٹ ہی اتنے کی ہے مجھے تو آج تک سمجھ نہیں آیا کہ کوئی چیز خریدنے جاؤ بندہ کہتا ہے کسٹ پانچ سو کی ہے تھوڑی دیر بحث کرو تو چار سو میں دے دیتا ہے کدھر سے کسٹ تھی بھائی تمہاری پانچ سو کی جو تم نے چار سو میں دے دیا کیوں جھوٹ بول کر کیوں غلط بیانی کر کے روزی حرام کرتے ہیں نہیں بتانا آپ کو کوئی بات نہیں آپ یہ نہ بتائیں آپ کہیں مجھ سے کسٹ نہ پوچھیں بھائی میں آپ کو اتنے کی دوں گا سچ بولنے کا طریقہ تو ہے نا کہ میری کسٹ چھوڑیں یہ دو سو روپے کی آپ کو دینی ہے آپ کو لینے پھلے لیں دو لاکھ روپے کی دینی ہے آپ میری کسٹ نہ پوچھیں آپ اس کو منع کر سکتے لیکن جھوٹ بول دیتے ہیں مولا علی کو دیکھیں گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے سارا پیسہ غریب کو دے دیا ہے اور وہ آرابی اس تک کتنے کی اونٹی لی آپ نے کہا ہنڈرڈ کی کہ اے علی اس کی گھر گئے سامان لے کر بی بی فاطمہ کہتی ہے اے علی کیا ہوا یہ میرا لباس اتنا مہنگا کیسے بھگ گیا آپ نے فرمایا میں نے اللہ سے کاروبار کیا تھا میں نے اس کی راہ میں چھ درم صدقہ کی اللہ نے مجھے ساٹھ درم عطا فرما دی تو یہ وہ لوگ تھے بیٹھے اسلامی بھائیوں اس طرح یہ گھنانا سخاوت کرتا تھا آج ہمارے اندر کیا سخاوت کا وصف ہے کیا ہمیں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہوئے خوشی محسوس ہوتی ہے یا ہم برڈن فیل کرتے ہیں ایک بات یاد رکھئے گا یہ دیلیبریٹلی اپنے اندر یہ وصف پیدا کرنا پڑے گا میں ہم اشورہ دے رہا ہوں کہ اگر کسی کو فیل ہوتا ہے کہ یار میں جب بھی کسی غریب کو کسی نیکی کے کام میں جب پیسے دینے لگتا ہوں تو مجھے بوجھ فیل ہوتا ہے اب آپ کو یہ ریالائز ہو گیا ہے تو اب آپ اس کا علاج کیجئے کیونکہ سخی جو ہے نا وہ اللہ کو پسند ہے بخیل کنجوس اللہ کو پسند نہیں ہے اگر خدا نہ خواستہ دل میں کنجوسی آگئی ہے تو علاج ہو جائے گا اس کا طریقہ بتاتا ہوں میں آپ کو لیکن پہلے ریالائز تو کر لینا کہ ہاں یار یہ پرابلم نکلنا چاہیے میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں پہلے حضرت ابو حریرہ حضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں آپ فرماتے سخی حدیث کا مضمون ہے نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں سخی تین چیزوں کے قریب ہوتا ہے ایک چیز کے دور ہوتا ہے اللہ کے حبیب فرماتے ہیں سخی اللہ کے قریب ہوتا ہے سخی لوگوں کے قریب ہوتا ہے سخی جنت کے قریب ہوتا ہے اور دور کس سے ہوتا ہے سخی جہنم سے دور ہوتا ہے اب سوچ لی دیئے اور نبی پاک فرماتے ہیں بخیل کنجوس سٹنجی یہ تین چیزوں سے دور ہوتا ہے اور ایک کے قریب ہوتا ہے فرمایا بخیل اللہ سے دور جنت سے دور لوگوں سے بھی دور وہ جہنم کے قریب ہوتا ہے decide آپ نے کرنا ہے آپ دیکھیں لوگ اسی کے گرد آپ کو ملیں گے جو سخی ہوگا جو کھلاتا پلاتا باتتا لوگ اسے پسند کریں گے کنجوس کو دنیا میں بھی کوئی پسند نہیں کرتا اور اللہ بھی پسند نہیں کرتا ایک مزرگ سے question ہوا کہ سخاوت زیادہ زبردست چیز ہے یا بہدری تو انہوں نے فرمایا جو سخی ہوتا ہے نا اس کو لڑنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی ہے اس کو بہدری دکھانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی سخاوت کیا ایسے لوگ ویسے اس کے قائل ہو جاتے ہیں تو سخاوت ایک ایسا وصف ہے اور یہ نبی باق میں تھا کیسا وصف تھا پوچھو سیدی آلہ حضرت سے میرے آقا تو جواد واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتحا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا میرے کریم سے گر کترہ کے سینے مانگا دریا بہا دیے دربے بہا دیے ہیں آقا تو ایسے سخی اور میرے آقا کا گھرانا بھی ایسا سخی ایک بار حضرت امام حسین فرماتے ہیں کہ بی بی فاطمہ خاتون جنت اور ہم سب دھر والوں کا ایک دن کا فاقہ تھا پورے دن کے کھانے کے بعد دستر خان بچھا بچے کہتے ہیں امام حسین اور امام حسن ہم کھانا کھا چکے تھے بی بی فاطمہ نے کھانا کھانا باقی تھا دستر خان پر کھانا لگا دروازے پر دستک ہوئی اے فاطمہ میں دو دن کا بھوکا ہوں مجھے کھانا دو امی حضور کہتی ہے جا کر اسے کھانا دے دو کہا امی آپ بھی ایک دن سے فاقے میں ہیں کہا میں ایک دن کے فاقے میں ہوں یہ اللہ کا بندہ دو دن سے فاقے میں ہے جاؤ اس کو کھانا دے دو یہ گھرانا میرے حضور کا ہے مگر آج ہم اپنے اندر سوچیں ہمارے ہاس پاس ہمارے غریب رشتدار ہیں ہمارے غریب ایمپلوئیز ہیں ہمارے پڑوسی ہیں مگر کیا ہم انہیں دیتے ہوئے خوشی محسوس کرتے ہیں تلاش کر کے دیتے ہیں اور سبحان اللہ مولا علی کی صیرت سنی ہے چار دنم تھے چار کے چار اللہ کی رامے دے دیئے نا اور پھر اللہ نے قرآن میں کیسا ذکر کیا اور دوسری بات کیا ملی اب یہ تھرڈ پوائنٹ ہو گیا پہلا قرآن سیکھنا ہے اور پڑھنا ہے دوسرا سخاوت اور تیسری چیز جو سیکھنے کو ملی مولا علی کی صیرت سے کہ آپ نے کس طرح چھپ کر اندھیرے میں دن کے اجالے میں یعنی چار طریقوں سے صدقہ دیا کہ کسی طرح اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے مگر ہمارا طریقہ کیا ہے اللہ کی رضا ہے یا لوگوں کو دکھانا ہے پلیز یہ شیطان کا خطرناک وار ہے یاد رکھی جب تک آپ شیطان اپنے انیمی کو نہیں پہچانو گے وہ برباد کرتا رہے گا شیطان کہتا ہے یار بندے نے میری بات تو مانی نہیں نماز پڑھی دیئے روزہ رکھی لیا ہے صدقہ دے ہی دیا ہے اچھا کام کری لیا ہے اب اس کا یہ کام کس طرح تباہ ہو سکتا ہے اب وہ دخلاوہ کرواتا ہے اب وہ اس کے اندر یہ بات ڈالتا ہے کہ لوگوں کو بھی تو بتانا کہ تو کتنا نیک ہے پہلے مشہور تھا نیکی کر دریا پہ ڈال اب ہے نیکی کر فیس بک پہ ڈال اب تو جو کام کرنا ہے فیس بک پہ ڈالنا ہے ہمیں تو بس نہیں چلتا ورنہ ہم لائیو اپنی نماز دکھائیں لوگوں کو دیکھو یہ پہلا سجدہ ہو گیا یہ دوسرا سجدہ ہو گیا دیکھو میں نے کتنی دیر قیام کیا اتنا حال برا ہے ایچ ان ایوری تھی ہمیں لوگوں کو بتانی ہے سمجھو اس بات کو یہ شیطان کا وار ہے اور اس پر احادیث موجود ہیں میں کوئی نئی بات نہیں کر رہا ہوں نبی پاک علیہ السلام نے اپروکسیمیٹلی فورٹین ہنڈرڈ یہرز اگو ہمیں یہ بات سمجھائی ہے کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ایک شہید کو لایا جائے گا شہید سے بڑھ کر قرمانی دینے والا کون ہے جان دے دی نا اس نے تو مگر جب اللہ تبارک و تعالی اس کو نعمتیں گنوائے گا کہ میں نے تجھے یہی نعمتیں دی وہ ایکسپٹ کرے گا کہ ہاں یا اللہ مجھے یہ نعمتیں ملیں پھر ارشاد ہوگا بتا تُو نے کیا کیا اب وہ شہید کہے گا مولا تُو نے مجھے نعمتیں دی میں تو تیری راہ میں لڑتے لڑتے شہید ہو گیا ارشاد ہوگا تُو جھوٹا ہے تُو نے اس لیے جہاد کیا اس لیے لوگوں کے ساتھ تُو نے مقابلہ کیا کہ لوگ تجھے بہادر کہیں تجھے دنیا میں بہادر کہہ لیا گیا اے فرشتوں اسے اٹھا کر جہنم میں لے جاؤ شہید جہنم میں فرمایا پھر ایک سخی لائے جائے گا میں نے کہا نا شروع میں پیسہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا پہلے تو مشکل ہے کر لیا تو چھپتا نہیں ہے سخی کو لائے جائے گا اللہ کی بارگاہ میں اللہ اپنی نعمتیں گنوائے گا وہ مانے گا ہاں یا اللہ مجھے ملی یہ نعمتیں رب فرمایے گا بتا تُو نے کیا کیا کہے گا یا اللہ تُو مال دیتا رہا میں باٹتا رہا میں لوگوں کی مدد کرتا رہا ارشاد ہوگا تُو جھوٹا ہے تُو نے اس لیے یہ کام کیا کہ لوگ تجھے سخی کہیں تجھے دنیا میں سخی کہہ لیا گیا اے فرشتوں اس کو بھی اٹھا کر جہنم میں ڈال دو سخی جہنم میں پھر تیسلے نمبر پر ایک قرآن سیکھنے سکھانے والا لائے جائے گا میں حدیث کا مضمون سنا رہا اللہ اس سے بھی نعمتیں گنوائے گا وہ ایکسپٹ کرے گا رب فرمایے گا بتا تُو نے کیا کیا کہے گا یا اللہ تُو نے قرآن کا علم دیا میں دوسروں کو پڑھاتا رہا فرمایا تُو جھوٹا ہے تُو نے اس لیے یہ کام کیا کہ لوگ تجھے عالم کہیں کاری کہیں تجھے کہہ لیا گیا اے فرشتوں اس کو اٹھا کر جہنم میں ڈال دو آپ ذرا سوچئے جو یہاں سخی بیٹھا ہے حاجی بیٹھا ہے نمازی بیٹھا ہے قرآن کا علم جاننے والا بیٹھا ہے مبلغ بیٹھا ہے ہم سب کو ڈرنا ہے کہ اللہ کے لیے کام کریں اگر لوگوں کے لیے یہ کام کیے تو کہیں ایسا نہ ہو سارا سفر بیکار ہو جائے تو بہرحال مولا علی کرم اللہ تعالی و جل کریم ہمیں آج بھی گویا سکھا رہے ہیں کہ صدقہ ضرور کرنا نیکی ضرور کرنا مگر اللہ کے لیے کرنا اے میرے میرے بیٹھے اسلامی بھائیوں آپ کے بارے میں سبحان اللہ بہت سارے فضائل ہیں میں اب اپنے بیان کو اینڈنگ کی طرف لاتا ہوں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ صحابہ اکرام کا پہلے یہ بھی سمجھئے گا آپس میں انڈرسٹینڈنگ اور پیار کیسا تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی و جل کریم ان کو تین ایسی فضیلتیں حاصل ہیں اگر ان میں سے ایک بھی مجھے مل جاتی تو میرے نزدیک وہ سرخ اونٹوں سے بھی محبوب تر ہوتی سرخ اونٹ ہے نا وہ قرموں کے سب سے مہنگی سواری آج کی سمجھ لیں بی ایم ڈنبلی او لینڈ کروزر نئی والی سب سے مہنگی والی جو گاڑی ہے نا وہ اس زمانے میں سرخ اونٹ ہوتے تھے تو آپ فرماتے ہیں کہ سرخ اونٹوں سے بھی میرے لیے بہتر ہے اگر مجھے ایک فضیلت بھی مل جاتی حضرت عمر کہتے ہیں جو حضرت علی کو تین فضیلتیں حاصل تھی حضرت سنیے گا نمبر ایک اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے اپنی لادلی بیٹی حضرت فاطمہ تزہرہ کا نکاح مولا علی سے کیا یہ فضیلت نمبر دو ان کی ریائش میرے آقا علیہ السلام کے ساتھ مسجد نببی شریف میں تھی ان کے لیے جو کچھ مسجد میں حلال تھا وہ انہی کا حصہ تھا سکر کرتے ہیں عمر کہا کرتے تھے کہ مجھے ایک بھی حاصل ہو جاتی تو میرے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے مگر یہاں ایک بات کلیریفائی کرتا چلوں کہ صحابہ اکرام کی جو کٹیگریز ہیں وہ ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے ایک جملہ کہا جاتا ہے علیدہ پہلا نمبر دماغ دم مست کلندر علیدہ پہلا نمبر یہ درست نہیں ہے یاد رہے افضل البشر بعد الانبیاء سائی کائنات میں نبیوں کے بعد سب سے افضل اگر کوئی ہستی ہیں تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ گویا پہلا نمبر اگر کسی صابقہ ہے تو وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ دوسرے خلیفہ ان کا مرتبہ دوسرے نمبر پر آتا ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ان کا مرتبہ تیسرے نمبر پر آتا ہے پھر اس کے بعد شیر خدا مولا علی کرم اللہ عنہ و جل کریم ہیں اس کے بعد باقی اشرائے ببشرائے ہیں یہ کیٹگری ہمیں ہمیشہ یاد رہنی چاہیے یہاں ایک بات ضرور ہے کہ تمام صحابہ یہ جنتی ہیں قطعی جنتی ہیں صحابہ جو ہیں یہ اولیاء اکرام سے اوپر کا مرتبہ ہے کوئی زمانے میں ولی ہو کتب ہو عبدال ہو غوث ہو وہ کسی صحابی کے مرتبے کو نہیں پان سکتا میرے آقا فرماتے ہیں صحابہ ستاروں کی مانند ہیں ان میں سے جن کی بھی پیروی کروگے تم کامیاب ہو جاؤگے سکسسفل ہو جاؤگے سبحان اللہ میرے بیٹھے اسلامی بھائیوں اب آخری بات اور حضرت علی کی بات ہو اور خیبر کی بات نہ ہو تو بات پوری نہیں ہوتی ہے سبحان اللہ میں نے وہ قلعہ جا کر جو خیبر کا قلعہ ہے آج بھی جائیں تو ایمان تازہ ہوتا ہے کہ کیسی جگہ تھی وہ علاقہ جو تھا نا پہاڑ کے اوپر ہے آج بھی آپ جائیں تو وہ قلعہ پہاڑ کے اوپر تھا اور وہاں کفار بیٹھے ہوئے تھے اور مسلمانوں پر اوپر سے انہوں نے نظر رکھی ہوئی تھی بڑا ڈفکل تھا ان سے مقابلہ کرنا مسلمانوں نے اس کا محاصرہ کیا ہوا تھا کئی دن تک یہ مقابلہ چلتا رہا کہ کسی طرح یہ جو قلعہ ہے یہ فتح ہو جائے سبحان اللہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب خیبر کا وہ دن آیا جس دن فتح ہونا تھا آقا فرماتے کل یہ جھنڈا میں ایک ایسے شخص کو دوں گا جس کے ہاتھ اللہ اسے فتح دے گا وہ شخص وہ ہے جس سے اللہ اور اس کے رسول محبت کرتے ہیں صحابہ کہتے ہیں ساری رات سارے صحابہ بے چینی میں تھے صبح کس کو جھنڈا ملے گا جس سے اللہ اور اس کے رسول محبت بھی کرتے ہیں اور فتح بھی ملے گی سارے صحابہ ریڈی کس کا نام ہوتا ہے ریزلٹ اناؤنس ہونا تھا اچھا مولا علی کررم اللہ ودل کریم اس وقت نبی پاک کے سامنے نہیں تھے آپ کی آنکھوں میں آشوب آ چکا تھا قکلیف جوتی نا آنکھ کی بیماری وہ ہو گئی تھی تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ علی کہاں ہے کہ حضور ان کی آنکھیں دکھ رہی ہیں وہ کہیں اور ہیں فرما انہیں بلاو حضرت علی کو بلایا گیا نبی پاک نے کونسا آئنٹمنٹ لگایا کونسا آنکھوں کے ڈرپس ڈالے سنو مولا علی کی آنکھوں میں نبی پاک نے اپنا لعاب دہن لگایا اپنا مبارک تھوک نکالا مولا علی کی آنکھوں میں لگایا اللہ اکبر ایسی دعا کی ان کی آنکھیں ایسی ہو گئیں جیسے کبھی درد ہوا ہی نہیں تھا نبی پاک نے انہیں پرچم اتا کیا خیبر کی فتح کا پرچم دیا اللہ اکبر نبی پاک سے حضرت علی کہتے ہیں یا رسول اللہ کیا میں ان لوگوں سے اس وقت تک لڑوں جب تک وہ ہماری طرح مسلمان نہ ہو جائیں پیارے آقا نے فرمایا اے علی نرمی اختیار کرو ان کے میدان میں اتر جاؤ انہیں اسلام کی دعوت دو اللہ کے جو حقوق ان پر لازم ہیں وہ انہیں بتاؤ خدا کی قسم اگر اللہ تمہارے ذریعے کسی ایک شخص کو ہدایت فرمائے تو یہ تمہارے لیے اس سے اچھا ہے کہ تمہارے پاس سرخ اونٹ ہوں اب درام مولا علی پرچم لے کر آگے بڑھتے ہیں موسٹ ڈفکلڈ مارکہ تھا اگر آپ اس جگہ کو دیکھیں تو آپ کو ریالائز ہوگا کہ پہاڑی پر دشمن ہو اور اگر ہماری فوج نیچے ہو تو کیسے اوپر جا کر لڑائی کرنی ہے مگر شیرِ خدا کے ہاتھ میں پرچم تھا نبی پاک کی دعا تھی کہ آج خیبر نے فتح ہونا ہے اللہ اکبر مولا علی آگے جاتے ہیں اب جناب لڑائی شروع ہو گئی مولا علی کے ہاتھ سے وہ ڈھال جو ہوتی ہے پہلے کے زمانے میں تو زارے ایک ہاتھ میں تلوار ہوتی تھی ایک ہاتھ میں ڈھال ہوتی تھی وہ ڈھال گر گئی اب بغیر ڈھال کے لڑنا مشکل تھا میٹھے اسلامی بھائیوں حضرت علی نے کیا کیا اس کلعے کا ایک پھاتک تھا ایک بہت بڑا دروازہ جسے کہیں جسے چالیس چالیس لوگ مل کر اٹھاتے تو نہ اٹھا پاتے مولا علی نے ایک ہاتھ سے اس پورے دروازے کو اکھاڑ لیا اور اب اس کو ڈھال بنا لیا آپ دشمنوں نے جب یہ طاقت حیدری دیکھی ان کے کلم اکڑنے لگ گئے اور اللہ تعالی نے مولا علی کرم اللہ تعالی و جل کریم کو ایسی فتح عطا فرمائی کہ خیبر کا قلعہ جو ہے وہ مولا علی کے ہاتھ میں فتح ہوا اللہ اکبر جب مولا علی دشمنوں سے لڑ رہے تھے تو غیب سے یہ آواز آئی لا صیفہ الا ظلفقار ولا فتح الا علی علی جیسا کوئی بہادر نہیں اور ظلفقار جیسی کوئی تلوار نہیں تو بہرحال میرے بیٹھے اسلامی بھائیوں کیا شاندار آپ کی صیرت ہے ایک طرف تو بہادری ہے شجاعت ہے لیڈرشپ ہے مگر دوسری طرف خوف خدا بھی ہے نبی پاک سے پالہانہ عشق بھی ہے آجزی بھی ہے سخاوت بھی ہے غربت بھی ہے آج کسی کو کچھ جناب موقع مل جائے اس کا کوئی کارنامہ ہو جائے لوگ اسے کچھ سمجھنے لگیں اس کے تو پیر زمین پہ نہیں رہتے اس کا تو لائف اسٹائل ہی تبدیل ہو جاتا ہے گویا غریبوں کو مو نہیں لگاتا مگر یہ کیسے لوگ تھے جن کا تذکرہ قرآن میں جن کا تذکرہ حدیثوں میں جو جناب نبی پاک فرمائیں کہ علی مجھ سے ہیں اور میں علی سے ہوں ایسی شخصیت کا آجزی اور انکساری اور غربت کا عالم یہ ہے اور اللہ کی رضا پر راضی ہیں قرآن کی تلاوت کرنے والے ہیں راتوں کو رونے والے ہیں اے میرے بیٹھے اسلامی بھائیوں اللہ کاش مولا علی کی صیرت کا صدقہ ہمیں بھی عطا فرمائے قرآن پاک کی تلاوت نصیب فرمائے اپنی راہ میں خوب دل کھول کر خرچ کرنا نصیب فرمائے اور ہمیں اس میں ریاکاری سے بھی محفوظ فرمائے اخلاص بھی عطا فرمائے مولا علی کی ایک اور عجیب بات یہ تھی کہ آپ سردیوں میں بڑے تھنڈے تھنڈے کپڑے پہنتے تھے گرمیوں میں بڑے موٹے کپڑے یعنی سردیوں والے کپڑے گرمیوں میں پہنتے تھے گرمیوں والے کپڑے تھنڈ میں پہنتے تھے آپ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ یہ کیوں کرتے ہیں آپ نے فرمایا کہ نبی پاک علی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مجھے وہ دعا دی تھی لعاب دھن میری آنکھوں میں لگایا تھا اس وقت مجھے ایک اور دعا بھی دی تھی اللہم اذہب انہو الحر والبرد یعنی اے اللہ اللہ علی سے گرمی اور سردی دور فرما دے وہ عدے ہیں آج کا دن ہے نہ مجھے گرمی لگتی ہے نہ مجھے سردی لگتی ہے کیا بات ہے بیرے آقا کی دعاوں کی اللہ مزار مولا علی پر کرون رحمتوں کی بارش نازل فرمائے اور ان کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے آپ کی شہادت کیسے ہوئی یہ بھی بڑا ہی دل خراش واقعہ ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہو سترہ یا انیس رمضان کو آپ فجر کے وقت یعنی نمازیں صبح سے پہلے آپ بیدار ہوئے پھر موزن نے ازان دی السلام کہ جب اس نے آواز لگائی تو آپ نماز پڑھنے کے لیے دھر سے نکلے راستے میں لوگوں کو آواز لگاتے رہے نماز کے لیے چلو نماز کے لیے چلو اور اب جب مسجد کی طرف جا رہے تھے اندھیرے کا عالم تھا ابن ملجم خارجی نے آپ پر تلوار کا ایک ظالمانہ وار کیا جس کی شدت سے آپ کی پیشانی کٹ گئی تلوار دماغ میں جا کر گری اتنے میں چاروں طرف سے لوگ آئے اور دو دن بعد آپ نے جام شہادت نوش کیا اللہ تعالیٰ کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو اللہ تعالیٰ ان کے فیضان سے ہم سب کو مالا مال فرمائے اور ان کی صیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے سلو علی الحبیب